ہلو فرنس اس آل بارٹ انڈروائٹ گیمنگ سینٹر چینل میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ لاش تک دیکھئے ویدہ اس سے کیپٹ کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بہت ساری انفرمیشن دینے والا ہوں تو پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ریال کرکٹ جو ہے ریال کرکٹ میں آپ زیادہ تر زیادہ فیچر نہیں آرہے ہیں زیادہ کچھ چینجز نہیں لاپا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں سے دوسری چیز آپ دیکھ سکتے کہ سچن ساغہ جو ہے وہ ایمپرویمنٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایمپرویمنٹ کر رہا ہے سچن ساغہ تو اس کی مین وجہ ہے ایک نام جو ہے انوجمان کر جی ہاں انوجمان کر ریال کرکٹ کی کمپنی نوٹلس موبائل کی سی ای او تھے 2014 سے وہ وہاں پر ڈیزگنیٹ ہوئے تھے 2014 میں اور ریال کرکٹ 14 سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو تب سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے ریال کرکٹ کو ایک الگ لیول پر جو ہے وہ پہنچا دیا تھا لیکن جو لاشٹ یئر 2019 ڈیسمبر 2019 میں وہ جو ہے نوٹلس موبائل چھوڑ کے چلے گئے اور جوائن کیا انہوں نے کہاں پر انہوں نے کیا جیٹ سنتیزز یعنی سچن ساغہ جو انہوں نے بنائی ہے وہ کمپنی اور جو ریال کرکٹ نوٹلس کے وہ سی او تھے لیکن یہاں پر سچن ساغہ جو ہے کی کمپنی جٹ سنتیزز میں ایسا وائز پریزیڈنٹ گیمنگ انہوں نے جوائن کیا یہ یہاں پر آپ بتائیں گے اس سے زیادہ فرق کیا پڑا اس سے یہ فرق پڑا کیونکہ جو نجمان کرے وہ ایک مانے ہوئے نام ہے جو ہے گیمنگ انڈسٹری میں خاص طور پر کرکٹ گیمنگ کی انڈسٹری میں جو ہے ان کا نام بہت چلتا ہے اور ان کی کریٹیویٹی کی وجہ سے ریال کرکٹ 14 سے ریال کرکٹ 20 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایمپرویمنٹ ہوئی ہے ریال کرکٹ کو ایک برینڈ بنا دیا انہوں نے تو ان کی وجہ سے جتنے کریٹیویٹیو فیچیرز تھے وہ سب سے پہلے ریال کرکٹ نے لائے اور باقی گیمز نے اس کو کوپی کیا لیکن اب جو ہے وہ سچن ساغہ کی کمپنی جٹ سنتیزز میں جا چکے ہیں تو اس لئے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسمبر کے بعد کتنی امپرویمنٹ ہوئی ہے سچن ساغا کے گیم میں سچن ساغا میں کتنی فیچرز آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آہ بالنگ نہیں تھی اس میں جو تھے کیچس آئے مینول کیچس آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئیک میچ آیا آپ دیکھ سکتے آپ نے دیکھا ہوگا خود تو یہ جو ہے وہ موڈز انہوں نے لائے ہیں آہ اس کرکر گیم میں تو انہی کی وجہ سے ہی جو ہے یہ گیم جو ہے اب ہٹ ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف جب سے انہوں نے چھوڑا تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ چینجز نہیں آ رہی ہے آپ ریال کرکٹ میں ہیں تو اب کیا وجہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے یا نہیں ہوگا لیکن جو اب مسئلہ ہے جو ریال نوٹلس کی کمپنی ہے نوٹلس موبائل جو ہے ان کا زیادہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ اور کی لوگ جو وہاں پر ہیں اچھے لوگ جو وہاں پر تھے تو انہوں نے بھی وہاں سے لیو کر دیا ہے تو ان کے لیو کرنے سے بھی اب تھوڑا بہت کیپیسٹی کم ہو گئی ہوگی جو ہے چار تین چار بندے وہاں سے چلے گیا ہے تو کیپیسٹی تو کم ہی ہو گئی ہوگی وہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ریپلائی نہیں مل رہا ہے آپ کی میسیجز کا ہم پتا کرتے ہیں اپ ڈیٹ کا بار آیا ہے کیونکہ آپ بھی پوچھتے ہیں تو وہاں سے ریپلائی نہیں مل رہا ہے کیونکہ اویسٹی بات ہے کہ اب وہاں پر مین پاور جو ہیں وہ کم ہو گیا ہے سو اب دیکھنا ہوگا کہ کب نئے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں آئے کہ نئے لوگ وہاں پر جوائن ہو گئے نئے آسی انہوں نے جو ہے اپوائنٹ کر دیا ہے ایسی کوئی نیوز نہیں آئی ہے تو جو مالک ہوگی کمپنی کے وہی چلا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو زیادہ فیچرز ہے وہ پیڈ رہ رہے ہیں اور بہت سارے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ابھی زیادہ کمپنی چلانے کے لئے کوئی ابھی ہے نہیں تو جن کی کمپنیاں شاید وہی ہیں یا کسی کو ابھی انچارج بنایا ہوا ہے یہ ابھی تک پورا نہیں پتا ہے تو یہاں پر دوسری وجہ پیڈ فیچرز کی ہے کیونکہ ابھی سرور جو ہے ان کو منٹین کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ سرور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ورسز ٹو موڈ ہے ٹو ورسز اے آئی موڈ ہے آپ کو وہ کھیل سکتے ہیں لیکن سرور اس کو منٹین کرنے کے لئے پیسے چاہیے تو وہ منٹین کرنے کے لئے جو ہیں وہ فیچرز پیڈ رکھے گئے ہیں لیکن اگر ہم اب ریال کرکر کو پتا نہیں کیا اب ہو جائے گا لیکن ابھی جب آپ سچن ساغا کی بات کر رہے ہیں سچن ساغا میں بہت سارے فیچرز آیا رہے ہیں لیکن جو بیس ہے سچن ساغا کی وہ اتنی خاص نہیں ہے اور بیس پہ ہی گیم بن جاتی ہے آگے آگے کے فیچرز تو اب ہم اگر یہاں پر کچھ سورسز سے نیوز آ رہی ہے کہ نیا پروجیکٹ ہی لانچ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہے جو جیڈ سنثیسز کی ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم تو ابھی تک اس پہ کام بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی پتہ نہیں سورسز سے ایک حبر آئیے کہ کچھ مہینوں میں کام سٹارٹ ہو جائے گا نئے پروجیکٹ پہ نئی کرکٹ گیم آپ کے بنانے پہ جن سنثیسز کی طرف سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ریال کرکٹ کے سی ای او تھے انہوں نے کتنے فیچرز لائے ریال کرکٹ میں کتنی کریٹیوٹی تھی کتنے اچھے اچھے فیچرز تھے تو وہ فیچرز وہ گیم پلے اور پھر یہاں سے سچن ساگا کی گرافکس تو جب یہ دو مل جائے گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گیم بن جائے گی لیکن اس گیم کو اگر وہ بنا رہے ہیں تو ان کو بنانا چاہیے فیچرز گیم کیونکہ کمپیٹ کرنا ہے اس ٹائم ریال کرکٹ سے تو ان گیمز سے ان کو کمپیٹ کرنا ہے اگر ان کو ہرانا ہے گیمنگ انڈسٹری میں اپنا نام بنانا ہے تو ان گیمز کو جو ہے اسے جو اچھی گیم ان کو بنانی پڑے گی اگر یہاں پر کچھ مہینوں میں پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو آپ کو اکھلے سال تک جو ہے وہ نئی گیم دیکھنے کو ملے گی اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ وہ گیم بہت اچھی ہوگی لیکن اگر ہم ریال کرکٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے نئے لوگوں کو جب تک انکلیوڈ نہیں کرے گے اب نیا سی ای او نہیں ابھی تک آیا ہی نئی نیوز نیا سی او بنا ہوا ہے جب تک وہ نہیں بنے گا تب تک تو ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا ریال کرکٹ کا آگے فیوچر کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو اگر ہم یہاں سے بات کریں سچن ساغہ کی سچن ساغہ کی کمپنی کی بھی بات کریں تو فیوچر ابھی تو برائٹ ہی لگ رہا ہے تو آگے دیکھیں کتنا جو ہے کمپیٹیشن بڑے گا لیکن یہاں سے کچھ ایسی سیچویشنز ہوئی آپ کو پتہ یہ کرونا آگیا وغیرہ وغیرہ جو سیچویشنز بنتی جا رہی تھی تو اس کی وجہ سے بھی شاید لیٹ ہوا ہوگا پروڈیکٹ سٹارٹ کرنے میں تو ابھی تک ایسی کوئی نیوز نہیں آئی ہے اوفیشیلی کہ کوئی نیا گیم بن رہا ہے لیکن جو ان اوفیشیلی نیوز ہے کہ جدہ سمجھ آ رہا ہے کہ نئی گیم تو بننی چاہیے اور سورس سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ نئی گیم آ سکتی ہے سچن ساغہ کی کمپنی یعنی جر سنسیس کی طرف سے تو اب یہاں پر اگر ہم بات کرے گے تو و سی سی تھری جو ہے اس ٹائم میدان میں ہے تو اب و سی سی تھری جو ہے بہت ابھی ہٹ ہو رہی ہے پاپلر ہو رہی ہے کیونکہ ایٹ لیک نائن لیک لوگ تو ڈیلی بیسس پہ کھیل رہے ہیں وہ گیم سب سے زیادہ کرکٹ گیم جو ہے وہ اس ٹائم وہی لوگ کھیل رہے ہیں سو اب دیکھنا ہوگا کیا آگے کیا ہونے والا ہے اور اب اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا آپ ریال کرکٹ کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہیں پتا کیونکہ میسیجز کا رپلائی نہیں آ رہا ہے وہاں سے سو اگر ہم دوسری سائر سے جاتے ہیں تو دوسری سائر سے سچن ساغا کا جو ہے برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے اور ہم کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ کب نئے فیچرز آئے گی سچن ساغا میں اور کب نئے گیم کے بارے میں وہ ایناؤنس کرے گی تو تب تک کے لئے ہم کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اگلے ویڈیو کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ٹورنمنٹ ایناؤنس ہوا ہے پریس لیز آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تو نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو ضرور دیکھنے اور اس کا ویٹ کرنا ہے تو اس میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ ٹورنمنٹ کون سا آنے والا ہے اور کیسے آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہے اور کیا پرائزز وغیرہ تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے بھی آپ ویٹ کیجئے گا اور میرے کو سپورٹ کرو بہت ٹائم بعد چینل شروع کی ہے تو سپورٹ آپ لوگوں کا بنتا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے تو تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی سی یو